بسم اللہ الرحیم محمد دیکھ کے محمد وعول محمد باعواز بلند صلوہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اہدری مشکلم بکشا علی ماشاءاللہ دعا ہے پروردگار علم بسدقابل عزت واجب علی اترام سادات وزام دی باوہ سید قاسم علی شاہ باوہ فرزم شاہ صاحب دی پرخلوص عبادت مالک منظور فرمائے اور استمام تار ذکر دسواف پیر و مرشد باوہ سید کرم اسین شاہ بادشاہ باوہ سید لال بادشاہ صاحب دلونی سال فرمائے تخصیص نال باوہ جی سید نذاکت حسین شاہ صاحب نکوی عظیم ازادار مالک درجات بلند فرمائے مالک توالے ٹورائے منظور کے مقبول فرمائے دعاواندی مستجابیت واسطے با آواز بلند صلاح اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ ورح ماؤن الرحیم سلوات روحِ اداں ہے باب تو بیٹا نماز دین مہربانی ہے جناب توہر سنمدی کیا بات بسم اللہ کرام بسم اللہ سید دعاوان آغازی مجلس ملک صاحب چاند لائینا تو ہم آدھی اہلِ بائیت شہید ملت سرکار محسن نکوی شہید حال اللہ مقام ہو کیسے کیسے لکھنوالے لوگ چلے گئے ایک ہے پدر ایک ہے پسر ایک ہے شجر ایک ہے سمر ایک ہے دعا ایک ہے اثر بسم اللہ کرام بسم اللہ کیا بات روحِ اداں ہے باپ تو بیٹا نماز دین مسجد علی کیا ہے تو مسلح حسین کا مہربانی ہے بسم اللہ کا رضا ہے مہربانی ہے روحِ اداں ہے باپ تو بیٹا نماز دین مسجد علی کیا ہے تو مسلح حسین کا فرمیں دل دونوں کے نام وقف ہے جاگیرِ کبریہ علامہ صاحب تقسیم دیکھنی ہے دونوں کے نام وقف ہے جاگیرِ کبریہ کعبہ کعبہ علی کا عریشِ مولا حسین کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی ہے تو میں بابا جی کلم چاہیا عظمتِ سرکارِ شبیر لکھا تو آجے نوکر دیں اکھان دے سامنے اے دو لینہ آگیا شاہ جی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کلم چاہ کے اپنے آپ نال گل کی تھی ساجد گل تو انہا بڑی وڈی آنکھ دیتی ہے کیوں نہ اسے نو لے کے اگے چاہے انہاں لکھے ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ویکر نے تھوڑے ویر کی لکھے ہے سارے جہاں کی صدا یا حسین بسم اللہ بسم اللہ سارے جہاں کی صدا یا حسین سارے جہاں کی صدا یا حسین سارے جہاں کی صدا یا حسین سارے جہاں کی صدا ایک در تنائے سارے جہاں کی صدا یا حسین سارے جہاں کی صدا یا حسین سارے جہاں کی صدا یا حسین جیتا وہ نہ ہارا ہے دشمنوں کو مارا ہے سارے جیتا وہ نہ ہارا ہے دشمنوں کو مارا ہے سارے جن کے دل سے جس نے بھی ہے بولا یا حسین بسم اللہ سر کے دل سے جس نے بھی ہے بولا یا حسین یا حسین یا حسین کلم چایا اپنے آپ نالگال کی تھی ساجد تیری بسات کیا ہے تیری طاقت کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے تیری اوقات کیا ہے اس آقا اس مولا اس شہنشاہ اس بادشاہ اس سلطان موظم دی دھونکیا تعریف و توصیف کرندے قابل ہیں کیا مدہت و من کے بعد کرندے قابل ہیں جاندہ قرآن کا سیدہ ہے اللہ خود سانا کھانے جڑی گلت وڑے نو کرنے اپنے آپ نال کی تھی ہے شیر چاکھنے آؤں الفاظ میں تم کیا کرو گے اس کی مدہ سرائی الفاظ میں تم کیا کرو گے اس کی مدہ سرائی مکروز جی اے شہنشاہ کی کل کی کل یہ خود آئیں مکروز جی اے شہنشاہ کی کل کی کل یہ خود آئیں جس کے ذاکر سب ولی جس کے ذاکر سب نبی جس کے ذاکر سب نبی جس کے ذاکر زاکر ہے جس کا خدا یا حسین اے شہنشاہ اے شہنشاہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب نبی جس کے ذاکر یا حسین آج اگر اساں اہلِ توحید ہاں امام حسین لاسلام دا صدقہ اگر نمازیاں امام حسین سرکار دا صدقہ دا صامنا چاناں لا الہ الا اللہ حشر تک بقا کیوے ملیئے کوئی تعلی نہیں کوئی تشریح نہیں شیرت سیت ہے جو کربلا کی رہتے پہے وعدت کا کلمہ لکھا ہے یو کربلا کی رہتے پہے وعدت کا کلمہ لکھا ہے یو کربلا کی رہتے پہے وعدت کا کلمہ لکھا ہے ہر دور کے یزیدیوں سے نہ وہ اب تک مٹا ہے تاریخِ کربلا شاہد ہے یزیدیوں سے نہ وہ اب تک مٹا ہے تیزِ آدھی بھی چلی نہ لکاوٹ جا سکی ہے کاتبِ لائلہ یا حسین بسم اللہ قرآن شریف ہن تے لٹے گئے سرکار دے چیلنگی مجلس سے تھک گیا شام دا زندان نئی تھکیاں علی و بطون دیا شریف دیا کوئی توالت نہیں کوئی مضمون پر دا وقت ہی نہیں وہ ذاکر ذاکر نہیں جا دا وقت شناس نہیں ادراد دا ویلہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب کی صاحب آدم ان جاکھو ظلم تھک گیا مظلوم نہیں تھکے ادراد دا ویلہ سپائی صدق کوشش نہ صاحب کی صاحب ہوں کی تی ہے مگر اللہ جانے دکھاں دی کھڑی تھی قڑی تھی امم المصاہب دیا کھل گئی آوازی سجاد کن ویندہ بھی اس، جانے سجاد پیشنگا دن کو ہوندگا روان والے عورت روکیا دن پھوپی امم دین کو نا دیا پیشنگا دن جنہ دا کوئی وارث راہ منجر میرا ریا جو کوئی نہیں سجاد کی مینن دیما میرا اعتبار اٹھ چکے نان دیبے آیا امت پھوپی امم میں علم مامت نال جاندان یدید میرا کاتل نہیں جامن دہوڑے آوے سامن آئے آج پیشید انداز جدائے باکا سمشہ جی تخت نہیں بیچا مٹھی تباہ کے لی کے مار رہے ہیں کافی دیر انتلا روز بعد فرمین دن دس یدید کیوں بھولوئے آدھے قیدی منو باب دخون ماف کر فرمین دن کیا سمجھ دیں کیا جان دیں باب دخون دا وارث میں کلہ سجاد کہتی تو پتر نہیں پاک دا وارث نہیں فرمین ٹھیکے وڈا پتر میں ہم پاک دا وارثی مالکی میں ہم مگر سنو یدید میرے مظلوم باب دخون دے وارث دے فرمین دن پہلا پہلا وارث یدلہ دوسرا وارث نانا محمد تیسرا وارث بابا علی چوتھی مالکہ امہ اے جائیں چکیاں بی بی کے پالے اے تیانے کی تا ظلم دنال شہید کرائے مرحبا 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 کربلا بن گئی ہے ظلم دنال شہید کرائے دیرہ سنوارہ سے اے بینوار سے جڑی بغایت چادر دے بادارہ سے دربارہ میں جھل دی ودی ہے آدھے کہہ دی تیرے باب دے خون دی معافی نہیں مل دی نہ ملے جا میری طرفوں تیری قید رہائے وطن ترجا فرمیدن کمی نہ کینڈا وطن کیڑا وطن اے حیرت نال پوچھتے ہیں کہہ دی تیرا کوئی وطن نہیں باکر دے باب دے بوٹی کوکا یہ سجادہ اے وطن جتاں بھیڑ دے آدھی ہوئے صدقے صدقے جتاں راشدیر ہوئے اے آدھے کہہ دی دس سورے زمانے جدوں کہہ دی اندھی قائد رہا ہوئے خوفی شوندن تیر دس ریاہی دی خبر سن کے تیرا خون کیوں جاری ہوگئے جیڑا سرکار جواب جتاں سناوا سیدہ دے بوجشن منالی شام دن جوال ملہ اکبر قتل کر آگے جیڑا سرکار جوال ملہ اکبر قتل کر آگے ملہ اکبر قتل کر آگے جیڑا سرکار جوال ملہ اکبر قتل کر آگے ملہ اکبر قتل کر آگے جیڑا سرکار جوال ملہ اکبر قتل کر آگے ملہ اکبر قتل کر آگے ملہ اکبر قتل کر آگے نینٹی مار کی نسل مکاتے ملہ اکبر قتل کر آگے